السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افطار کا وقت یہ ازان سے پہلے ہوتا ہے یا ازان کے بعد ہوتا ہے یعنی پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ازان ہو جائے تب ہم افطار کریں یا ازان سے پہلے ہم افطار کر سکتے ہیں یا جب ازان شروع ہو تب ہم افطار کر سکتے ہیں صحیح مسئلہ کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کریں گے یاد رکھئے کہ جب افطار کا وقت شروع ہو جائے اسی وقت افطاری آپ کر سکتے ہیں اور افطار کا وقت تقریباً ازان سے ایک منٹ پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے یعنی افطاری کا جو وقت ہے وہ ازان کے وقت سے ایک منٹ پہلے افطاری کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر ایک منٹ کے بعد ازان کا وقت شروع ہوتا ہے تو جب ازان افطاری کا وقت شروع ہو گیا اسی وقت اگر آپ افطاری کر لیں گے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اسی وقت کر لینا ہی بہتر ہے افطاری میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے اس سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے اب کچھ جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچارے وہ انتظار کرتے بیٹھے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس رمضان کارڈ بھی موجود ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں وقت ہو چکا ہے لیکن اس وقت تک وہ افطاری نہیں کرتے ہیں جب تک مسجد کے آزان کے آواز ان تک نہ پہنچ جائے اگر افطاری کے وقت سے تین منت چار منت بعد ازان ہو تو بچارے آزان تک بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ جگہوں پر تو میرا خود کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے مسجد میں امام صاحب موزن صاحب افطاری کر لیتے ہیں افطاری شروع ہو جاتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سنیوں کے یہاں ازان سے پہلے درود مبارکہ پڑھی جاتی ہیں تو جب تک درود مبارکہ پڑھتے ہیں تب تک وہ ہاتھ میں لیے افطاری کے چیز بیٹھے رہتے ہیں جیسے اللہ شروع کرتا ہے موزن تب وہ موہ میں ڈالتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ اکبر کہنے سے پہلے اگر ہم نے موہ کے اندر کوئی چیز ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ سب غلط فہمیاں ہیں خرافاتیں ہیں لوگوں نے نجانے کہاں سے رائش کر دیا ہے جب افطاری کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت آپ افطاری کر سکتے ہیں چاہے ازان کی آواز آپ سنے یا نہ سنے ازان کی آواز آئے یا نہ آئے ہو سکتا ہے بھائی افطاری کے دو منٹ پانچ منٹ بعد موزن صاحب ازان دے تو کیا آپ اتنے دیر تک بیٹھے رہیں گے نہیں نہ بیٹھے رہے ہیں افطاری کا وقت جب آپ شروع ہو جائے اسی وقت آپ افطاری شروع کر دیں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مسجد میں افطاری موزن صاحب شروع کر دیتے ہیں اور ایک دو خجوریں کھا کر پانی پی کر اس کے بعد میں ازان دینے کی لے جاتے ہیں تو اگر افطاری کے لیے ازان دینا ضروری تھا تو آپ سے پہلے موزن صاحب کا ہی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے ازان کے بغیری افطاری کر لی ہے تو ازان ضروری نہیں ہے افطاری کا وقت شروع ہو جائے تو آپ افطاری کر سکتے ہیں گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائے چینل کو سبسکرائب بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ